بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی گوڈ نیوز ایک اچھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ پر آیا ہوں یہ خبر بہت ساری میڈیا آؤٹلٹس آ چکی ہیں آپ دیکھ چکے ہیں لیکن میں اس کو ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ آفیشل نیوزیلینڈ امیگریشن کے ویب سائٹ سے جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا لنک سمجھ میں آ جائے لنک مل جائے آپ کے پ پاس اپلیکیشن فارمز آ جائیں تمام چیزیں آ جائیں تاکہ آپ اس کو خود بغیر کسی ایجنٹ کے اپلائے کر سکیں یہاں پر ہے نیوزیلینڈ ریکووری ویزا ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی تھری یہاں پر میں ایک آپ کو جواب دے دوں کیونکہ اس کے بارے میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں بہت بیزی تھا لیکن میں نے جوابات دیئے ہیں جن لوگوں نے مصرابتہ کیا یا کچھ بھی آپ کہہ لیجئے تو ان کو میں نے جوابات دیئے ہیں اور یہ تمام جوابات جو ہیں آپ کو میں اس اس میں ایک بڑا کامن جواب جو لوگوں دینا بڑا بار بار وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نیوزیلینڈ کیوں ہم کو بلائے گا کام کرنے کے لیے اس حوالے سے جس کو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک جگہ پر ایک ضرورت ہے and that is temporary for a six month چھے مہینے کے لیے تو نیوزیلینڈ میں جہاں پر بھی لوگ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے علاقوں میں وہ لوگ اپنا کام چھوڑ کر کے چھے مہینے کے لیے کسی اور جگہ پر جا کر کیسے ل لیں آپ پنجاب میں ہیں آپ سندھ میں ہیں آپ کے پی کے میں ہیں اور مان لیجئے اللہ نہ کرے میں ایک مثال دی رہا ہوں اللہ نہ کرے لیکن بلوچستان میں کوئی کام نکل آتا ہے جس کی ٹائم دوریشن چھے مہینے کا ہے تو جو لوگ پہلے سے اپنے کام پہ ہیں کوئی بینک میں ہے ٹھیک ہے کوئی کوئی ٹیچر ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے وہ چھے مہینے کام چھوڑ کر کے بلوچستان کیسے جائے گا یار ٹھیک ہے نا تو کومن سینس پر ہر سا سمجھ لیا کریں یہ میں تو نہیں کہہ رہا اور پھر میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں اس کی ویب سائٹ کے اوپر پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نیوزیلینڈ ریکوبری ویزا لکھو گے تو آپ کو مل جائے گا کہ this ویزا فور مائیگرینڈ ورکر کمینگو نیوزیلینڈ for a short time up to 6 month to do a job that support North Island recovery from extreme weather event in January and February 2023 بس سمجھ گئے تو یہ مائیگرینڈ ورکر کے لیے ہے مائیگرینڈ ورکر آپ ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ مائیگرینڈ ورکر ہیں اگر آپ انڈیا میں ہیں تو اگر آپ نپال میں ہیں اگر آپ بنگلہ دیش میں ہیں اگر آپ فلپین میں ہیں تو آپ مائیگرینڈ ورکر کرائیں گے اچھا ایک بات ہو گئی یہ بات ہو گئی ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ہے پہلی بات اس کے بعد لے لیجئے کہ آپ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اوورال نیوزیلینڈ کو دیکھیں تو وہاں پر کوئی فالتون جس طرح پاکستان کے اندر آپ شدن اور آن آس کرتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں کہتا ہی ہم فارغ بٹھے ہیں لیکن نیوزیلینڈ میں فارغ نہیں بٹھے ہیں وہ لوگ اپنا کام میں لگے ہیں اب یہاں پر معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کتنی دیر میں یہ جوب مل جاتی کیسے ملے گی تو میں آپ کو ویب سائٹ سے بیٹھا دیتا ہوں میں آپ کو سیدھا ویب سائٹ دیتا ہوں وہی سے دیکھ لی جائے گا آپ نے یہ لکھ لیا تو آپ کے باس نیوزیلینڈ کی امیگریشن کی ویب سائٹ immigration.govt.nz مل جائے گی اسی سے بات کریں گے اب یہاں پر یہ ہے کہ رول کورڈ بائی دس ویزا تو جو رول ہے وہ یہاں پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو پروائیڈنگ ایمرینسی رسپانس ہے ایمیجیٹ کلین اپ ہے وغیرہ وغیرہ وہاں پر ٹھوٹ پوٹ ہوئی ہے وہاں پر منٹیننس کنسٹرکشن کی ضرورت ہے کنسٹرکشن کرو گے تو پلمبر کی ضرورت ہے میسن کی ضرورت ہے کارپینٹر کی ضرورت ہے وہاں پر صفائی کرنے والوں کی ضرورت ہے وہاں پر ہر قسم کی ہیلپر کی ضرورت ہے وہاں پر ہیلپر کی ضرورت ہے تمام لوگ کی ضرورت ہے یہاں پر کہتا ہے work that directly supports the recovery اب یہ تو سمجھ میں آگیا ہے کہ آپ کو ہر قسم کی لوگوں کی ضرورت ہے applying for the recovery visa employer finds migrant worker employer جو ہے نا وہ ڈھونڈے گا migrant workers کو یعنی کہ وہ ڈھونڈے گا کیسے تو اپنے آپ کو شکیس کریں آپ کو امینہ میں شہیک آئے کیونکہ ہم اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ مجھے جوب مل جائے گی یہ تب وہ بات ہو رہی ہوتی جب اس نے اپنے آپ کو present نہیں کیا ہوتا یعنی کہ for example ایک مان لیجئے کہ آپ اور میں دونوں سائٹ پر کھڑے ہیں اور بینک میں لائن لگی ہوئی ہے پندرہ بند ہوئی تو آپ مجھ سے کھڑے کے پوچھتے ہیں کندے سے کندہ ملا کے ہم دونوں لائن دیکھ رہے ہیں میری باری آجے گی یار آپ میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں آپ لائن میں لگے ہی نہیں باری کیسے آسکتی ہے باری اس کی آئے گی جو لائن میں کھڑا ہوگا لہٰذا میرے پاس کھڑے ہوگے میرے پاس بیٹھ کے اگر آپ پوچھوگے میری باری آجے گی تو نہیں آئے گی بھی اس طرح باری باری لینے کے لیے آپ کو لائن میں لانا پڑتا ہے اور یہاں پر employer find migrant to workers یہ بات ہو گئی اس کے بعد employer complete employer supplementary form یہاں پر فارم میں آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے لنک دے رہا ہوں نیچے دے رہا ہوں migrant applies for this visa اس کے بعد جو لوگ باہر کے لوگ ہیں جو پاکستان انڈیا بنگلدیش جہاں پر بھی ہیں وہ apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ we process application process تمام چیزیں بہی سے ہو رہی ہیں اچھا تقریباً 700$ فیس ہے اس کی 700$ وہ بھی آپ نے pay نہیں کرنی وہ بھی کون پہ کر رہا ہے آپ کا employer پہ کر رہا ہے جو وہاں پہ آپ کو بلا رہا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو میرا employer ہے اس نے کہا کہ آپ خرچ کر کے آجو میں آپ کو وہاں دے دوں گا تو یہ میں نے دیکھا ہے یہ آپ کو بتا دوں یہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو 700$ جو ہے وہ ان کا settlement ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کو ان سے کہا ہے کہ آپ خرچ کر لیں آپ آجیں ہم آپ کو adjust کر دیں گے ہم آپ کو قسطوں میں دے دیں گے یا کھڑے دیں گے بڑا ہے اور جو بھی ہے پہنچنے کے بعد ہے دیں گے recovery visa employer supplementary form INZ1377 pdf format میں available ہے مل گیا آپ لوگوں کو specific purpose work visa یہاں پر click کرو گے آپ کو مل جائے گا کوئی problem نہیں یہ رکھا ہوا ہے the new zealand 700 fee will be refunded automatically for successful applicant refund are to 15 to 25 days to process depending on demand for the new visa once the refund has been proceeded confirmation will be provided via email address listed as the contact یہ سب کچھ official episode لکھا ہوا ٹھیک ہے آپ کو 15 سے 25 دن کے اندر 700 dollar واپس کر دیئے جائیں گے یہ ان کی official episode کے رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھے ریٹ بات کرنی ہے آپ خود کر سکتے ہو آپ کو concern ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کیا کیجئے گا کہ number دیا ہوا ہے free phone from new zealand landlines 0508 967 569 number 1 بتا دیا آپ انہوں نوٹ کر لیا ہوگا ورنہ آپ اس کو ویب سیٹ بھی لے سکتے ہیں آپ خود بات کر سکتے ہیں کو ڈینشن نہیں ہے ان سے بات کیجئے ان کو بولی کیجئے I'm interested and I want to apply for this آپ وہاں پر again google search help کرے گا آپ کو google search کیجئے آپ کو وہاں پر employer ملنے شروع ہو جائیں گے جب employer مل جائے تو ان سے رابطہ کیجئے آپ ان کو بولیں کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں as a voluntarily worker میں آپ پہ کام کرنا چاہتا ہوں up to six month up to six month کے اندر دماغ پر رکھ لیجئے گا کہ ویزے پر میں نے چھ مہینے بھی دیکھا ہے پانچ مہینے بھی دیکھا ہے تین مہینے بھی دیکھا ہے different dates کے ویزے آ رہی ہیں یہ کوئی fix نہیں ہے مطلب پتہ رکے کل آپ کا ویزے دو مہینے کا آ جائے تو آپ ہمارے آفس میں کہیں گے ہم نے تو چھ مہینے کی بات کی تھی up to six month ہے یہ up to چھ مہینے تک کا ویزا تو میں یہ کیوں بولتا ہوں ویڈیو میں تاکہ کل جب آپ کا ویزے چھوٹا آئے تو آپ یہ کہہ سکو کہ آپ نے واضح کر دیا تھا کہ چھ مہینے تک کا ویزا ہے تو یہ ایک مہینے کا ہو سکتا ہے دو مہینے کا ہو سکتا ہے چھ مہینے کا ہو سکتا ہے depend کرتا ہے employer کے offer پر ٹھیک ہے ہمارے تو ہر کوئی ویزا بھی نہیں بکتا لیکن خاص طور پر مارکیٹ جو لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں جلی چار دن میں تو کبھی چار چھ دن کے چکر میں یہ ویزا خریدنے کے چکر میں نکل مہ جانا یہ ویزا بکتا نہیں ہے تمام ویزے ویزا ویزا ورک ویزا امیگریشن ویزا apply ہوتے ہیں تو اگر ہم سے apply وہ کرتے ہیں رابطہ تو apply کرنے کے لئے کیا کریں یہ خریدنے کے لئے متایا کریں ویزا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ